اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیے شب قدر کے بارے میں کچھ معلومات لوگوں تک پہنچائی جائے مثلا شب قدر میں جہاں آپ عمال انجام دیتے ہیں وہیں سب سے پہلا عمل بتایا کتابوں میں بھی اور لوگوں نے بھی ویڈیو میں بھی دیکھئے لوگوں کی مختلف علماء کے تو کہتے ہیں کہ غسل کرنا مصحب ہے یہ غسل کب مصحب ہے غسل لوگ شاید نماز کے بعد کرتے ہیں جب عمال کرنے جاتے ہیں کہ کوئی دس بھی دیارہ بجی کوئی بارہ بجی روایتوں میں آیا ہے تاقید ہے کہ نماز مغرب سے پہلے یعنی باقعدہ روایت میں لفظ موجود ہے کہ غسل اسی غسل کے ذریعے سے جا کے نماز مغرب کو پڑھے یعنی غسل کر کے ایسے وقت میں کرے کہ اب مغرب کو وقت ہونے والا ہے غسل کر کے جائے اور نماز مغرب کو انجام دے یعنی مغرب کی نماز سے پہلے غسل کو انجام دیجئے کہ تاکہ اس کا سواب آپ کو ملے دوسری چیز یہ کہ سو رکت نماز کی جو بات سو رکت نماز پڑھی جائے اس کے بارے میں شاید لوگوں کے ذہن میں کچھ ہے اس کی توضیح دے دیں لیکن سو رکت نماز پڑھنا مصحبہ ہے روایت میں یہ ہے مصحبہ ہے کا مطلب سو رکت کا سو رکت کا مطلب کہیں یہ نہیں ہے کہ چھے دن کی قضائے عمری پڑھیے نہ چھے دن جوڑ کے لوگوں نے بنا لیا ہے سو رکت چھے دن کی نماز کو جوڑیے تو اٹھانوے رکت تقریباً بنتی ہے کہتے ہیں ایک صبح پینہ پڑھئے ایک سو دو رکت بنتی ہے ظاہران ایک صبح پینہ پڑھئے تو ہو جائے گی سو رکت یہ جوڑ لیا بھلے لوگوں نے ملا لیا بھلے لوگوں نے سو رکت ہو جائے گی مگر شب قدر کی جس کی تاقید کی گئی فضیلت جو ہے وہ دو دو رکت کر کے نماز ہے شب قدر کی نیت سے زہر پڑھتے ہیں کبھی آسف پڑھتے ہیں کبھی اپنی نماز پڑھتے ہیں شب قدر کی نماز کہاں گئی لہذا شب قدر کی نماز اگر آپ فضیلت اس کی لینا چاہتے ہیں تو دو دو رکت شب قدر کی نیت سے نماز پڑھئے اس کا ثواب ملے گا قضائے عمری کو آپ آج کے دن کیوں آج یہ مخصوص شب ہم کو ملی ہے کہ دو دو رکت والی نماز پڑھیں آج ہم نے پورا اپنا وقت اس میں زائے کر دیا چھ رکت چھ دن کی نماز پڑھیں ہماری نماز اگر قضا ہوتی ہے تو اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب قضا ہو فورا اس لیے کہ قضا نماز کے کوئی وقت نہیں ہے مثلا مہنسہ لوگ سمجھتے ہو کہ زہر کی نماز قضا ہوئی تب کل جب زہر کی نماز پڑھیں تب نہیں مغرب کی نماز قضا ہوئی تب کل جب مغرب کی نماز جس وقت بھی یاد ہے پڑھ لیجے زہر کی نماز قضا ہوئی مغرب کو پڑھنے جا رہے ہیں مغرب نماز پڑھنے بعد فوراں پڑھ لیجئے اس کو صبح کے نماز قضاء ہوئی دس بجے اٹھیں جائے پڑھ لیجئے قضاء نماز کے لیے کوئی واقت نہیں ہے جس وقت بھی آپ پڑھنا چاہیں وہ پڑھی جائے گی لہٰذا قضاء کو جب چاہیے آپ پڑھ لیجئے کیوں شب قدر میں آکے اس کو پڑھتے ہیں لہٰذا ضروری ہے کہ لوگ اس کی طرف توجہ دیں چھے دن کی نماز کی طرف نہ جائیں چھے دن کی نماز کو پڑھنا ہے تو کسی اور دن میں پڑھنے آج کی شب کی شب قدر ہے اس میں لوگوں کو چاہیے کہ وہ دو دو رکعت کر کے نماز کو پڑھیں تاکہ شب قدر کی نماز کا سواب حاصل ہو دو رکعت نماز کو عیشہ ہی پڑھیں صبحوں کی طرح نیت میں کہیں گے کہ شب قدر کی نماز دو رکعت نماز پڑھتا ہوں شب قدر کی قربتانی اللہ اللہ اکبر الحمدللہ رکو سجدہ پھر کھڑے ہوں گے رکو سجدہ کنلہ بھی پڑھیں مصحب نماز ہے تو چلے گا میں اس طریقے سے جائے صبح کی نماز پڑھتا ہوں اسے دو دو رکعت کر کے پڑھنا لیے صور رکعت انشاءاللہ صل اللہ علیہ محمد وعالی قاہر